اعوذ باللہ من سیطان الرجیم ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں تو پھر قاضی خود فیصلہ کر دے گا وہ خلو ہو جائے گا سسرال سے اچھا تعلق نہ ہو نہ فرمانی نہ کرو اگر اچھا تعلق نہیں رکھ سکتی ہو تو ان کی گستاخی نہ کرو پھر عذاب نہیں ہوگا ورنہ آخر سسرال جو ہیں وہ بھی تو تیرے خامد کے ماں پاپ ہیں قادیانی کی نماز جنادہ جو ہے وہ کافر ہیں اس کی نماز جنادہ پڑھا رہے ہیں آدمی خود اسلام سے نکل جاتا ہے بہرحال ایک آدمی کو امن زکاة کے پیسے دیئے وہ خود تو مستحق نہیں ہے لیکن بیٹی کو جہید دینے کے لئے استعمال دوں اس کی بیٹی کو دیتے اس کو کیوں دیتے ہو جو مستحق نہیں ہے کہتے ہیں کہ زیادہ رونے سے روح قاب میں نہیں ملتی بہرحال رونہ جو ہے وہ تو سنت ہے حضور نے فرمایا کہ وہ آنکھ بڑی بدقسمت ہے جس سے آنسوں نہ نکلے حضور نے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ انفع وان قلب اللہ اقشع وان نفس لا تشبع وان عین لا تدبع وان دعوت لا يسمع آن سبحانہ قرامت ہے ایک بندے میں بینک سے کسٹوں پہ گھڑی خریدی اب وہ بیج رہا ہے کچھ کسٹیں دے دیں باقی رہنے والے جو ہیں احتیاط باقی جو گھڑی خریدے گا باقی قسطیں وہ ادا کرے گا یہ کیا ہے ٹھیک ہے بالکل میرا ایک دو شیعہ لڑکی کو سنی بنا کر شادی کرنا چاہتا ہے لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہیں مگر لڑکے کے گھر والے راضی لڑکی کے گھر والے راضی نہیں تو نہ کرو تم تم کسی سنی لڑکی سے کر لو شیعہ کو سنی بناتے بناتے کہیں تم خود شیعہ نہ ہو جاؤ جادو اس کا چلے گا تمہارا نہیں چلے گا میرا ایک بڑے دوستیں اب تو فوت ہو گئے بیسے بھی آج مجھے وہ پتہ لگا ہے میرے دوستیں نواز خان کھچی ان کے بہنوئی فوت ہو گئے اللہ مفرق فرمائے بارال میرا ایک دوستیں انہوں نے اتفاق سے بچارے کے کوئی گناہ لکھے ہوئے تھے کسی شیعہ عورت سے شادی کر حالانکہ پکے سنی پکا سنی گھرانا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے اولادیں اور لڑکیاں شیعہ ہو گئے اس ایک عورت لے فطرہ کا چاندی کی انگوٹی مرد پہن سکتا ہے اس میں جو بھی پتھر پہنے وہ جائز ہے لیکن اس پتھر کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم فلان پتھر پہنیں گے تو ہمارا نصیب چمک جائے گا اور فلان پہنیں گے تو برباد ہو جائیں گے یہ سب عقید شرک ہیں کوئی پتھر نفع نقصان نہیں دے